سلام علیکم جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت انفرمیٹیو ہے کیونکہ آج میں ایک ایسے پروڈکٹ کا ریویو کرنے والی ہوں جس میں نیا سینامائیڈ بھی ہے ہائیلورونک ایسیڈ بھی ہے اور یہ تینوں چیزیں اسکین کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھی جا رہی ہیں کیونکہ یہ تینوں چیزیں آپ کے سکین کو ریڈینٹ، پلم، گلوئنگ، ہائیڈریٹ اور ہیلتی رکھنے میں مدد کر رہی ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹیس ریکویسٹ کروں گی کائنلی میرے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی بنی ہوئی بیل کو پریس کر دیجئے اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے اچھا جی تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں نیا سینامائیڈ کیا ہے نیا سینامائیڈ بیسیکلی وائٹامین بی تھری ہے اس کے علاوہ نیا سین بھی کہتے ہیں پردرلی یہ ایک سٹیبل انگریڈینٹ ہے اور یہ بلکل سیف ہے یہ اسکن اور وارٹر میں بہت جلدی ابزورب ہو جاتا ہے اس انگریڈینٹ کو آپ اپنی ڈیلی اسکن کے روٹین میں لازمی شامل کریں یہ آپ کی اسکن کے سیبم اور وائل پروڈکشن کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جو پورس کلوکڈ ہو گئے ہیں ان کو بھی انلوک کرتا ہے اس کا پی ایچ لیول نیوٹرل ہوتا ہے یہ آپ کی اسکن کی کنجیکشن کو کم کرتا ہے یہ آپ کی اسکن بیریئر کو ریپیئر کرتا ہے اب بات کرتے ہیں اپنے سیکنڈ مین انگریڈینٹ کی یعنی ہائلورونک ایسٹ کے بارے میں what is ہائلورونک ایسٹ ہائلورونک ایسٹ اسکن کا کی انگریڈینٹ ہے اور اس کو اپنی ڈیلی اسکن کے روٹین میں ضرور ایٹ کرنا چاہیں گے تاکہ آپ کی اسکن بھی ہائیڈریٹ پلم اور ریڈینٹ بن سکے اچھا تو اس کے علاوہ ہماری اسکن میں ایک نیچرل مولیکیول بھی ہوتا ہے جو اپنے ویٹ سے ہزار گناہ زیادہ پانی کو ہولڈ کر کے رکھنے کی کیپسٹی رکھتا ہے نیچرل مولیکیول بیسیکلی آپ کی اسکن کے محشر کو منٹین کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جو آپ کی اسکن کو ہیلڈی اور ہائیڈریٹ بناتا ہے اگر آپ تین ایجر ہیں تو اس کو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں لازمی شامل کریں اس کے علاوہ یہ آل اسکن ٹائپ کے لیے ایک بہترین انگریڈینٹ ہے اور یہ بھی کہ یہ درماتالوجسٹ کا ایک فیوریٹ انگریڈینٹ ہے اگر نیا سین امائٹ ورسز وائٹامن سی کیا جائے تو نیا سین امائٹ is the best انگریڈینٹ فور آل اسکن ٹائپ وائٹامن سی کو میں اس لیے نہیں کہہ سکتی کیونکہ وائٹامن سی کا پی ایچ لیول جو ہے وہ ایم بیلنسنگ پہ چلا جاتا ہے لیکن نیا سین امائٹ کا ہمیشہ بیلنس میں رہتا ہے اسٹیبل رہتا ہے that's why نیا سین امائٹ is a perfect انگریڈینٹ فور آل اسکنز اچھا تو اب بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر رشیل کے وائٹامن سی یعنی کے وی سی نیا سین امائٹ پرائمر پلس سیرم کی یہ ایک سیرم ہی ہے لیکن اس میں پرائمر انکلیوڈ ہے پرائمر وہ ہوتا ہے جو آپ میک اپ کی بیس سے پہلے یوز کرتے ہیں جس سے آپ اپنے اسکن کو پرائمر کرتے ہیں اور اپنے پورس کو شرنگ کرتے ہیں پرائمر لگانے کے بعد جو ہے وہ آپ کی بیس بہت زیادہ فلولس لگتی ہے اور پرائمر لگانے کے بعد آپ کا میک اپ اور بیس بہت زیادہ دیر تک اسٹیبل ہو جاتا ہے اچھا تو میں سب سے پہلے یہ وائلس سیرم استعمال کرتی تھی ڈاکٹر رشیل کا وائٹامن سی سیرم ہے یہ جو میں یوز کرتی تھی لیکن یہ بلکل ختم ہو گیا تو پھر میں نے وائٹامن سی اینڈ نیا سینمائٹ کا یہ وائلس سیرم منگایا ہے یہ پرائمر پلس سیرم ہی ہے اور آپ اسے ایزا سیرم بھی یوز کر سکتے ہیں میں بھی اسے ایزا سیرم ہی یوز کر رہی ہوں سیرم وہ ہوتا ہے جو آپ کی سکن کو ڈرٹ ڈرسٹ جرمز اینڈ سن برنز سے محفوظ رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ اپنی سکن کی ڈیلی روٹین میں یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ گلوئنگ ریڈینٹ بناتا ہے آپ کی ڈاک سپورٹس کو ختم کرتا ہے اور آپ کی سکن کو بہت زیادہ سوفٹ سا دکھاتا ہے یہ آپ کی سکن کے لئے ڈال کام کرنے والا ایک سیرم ہے یہ بلکل بہت زیادہ امیزنگ ہے تو جی سب سے پہلے ہم اس کو ایزا سیرم بات کر لیتے ہیں تو ابھی یہ بلکل یوز میں ہے اگر وائٹامن سی کے سیرم کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ بیسٹ ہے لیکن یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ اس میں نیا سینیمائیڈ ہے اور نیا سینیمائیڈ آپ کی سکن کے لئے سب سے زیادہ اور ہیلدی انگریڈینٹ ہے بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ وائٹامن سی کے جو سیرمز ہوتے ہیں وہ بہت جلدی سے ریزلٹ دے دیتے ہیں یعنی کہ اسکن کو برائٹ کر دیتے ہیں بہت جلدی لیکن نیا سینیمائیڈ ایک مہینے استعمال کرنے کے بعد ہی جو ہے ریزلٹ دیتا ہے آپ کے سکن کے پی ایچ لیول کو نیوٹرل رکھتے ہوئے سکن کو بہت زیادہ ہیلدی بناتا ہے اس سیرم کے سب سے بیسٹ تنگ وہ یہ کہ اس نے سکن کے اندر ایک نئی جان ڈال دی ہے سوفٹ بے تہاشا ہو گئی ریڈینٹ گلوئنگ بھی بہت زیادہ ہو گئی جب یوز کرو تو ایسا لگتا ہے کہ ہائیلائٹر یوز کیا ہے لیکن اگر ڈارک سپوٹس کی بات کی جائے تو می بھی پوسیبل ایک دیر مہینہ یوز کرنے کے بعد ریزلٹ دے کیونکہ اس کے اندر نیا سینیمائیڈ ہے جیسے کہ میں سٹارٹ میں ہی بتا چکی ہوں کہ نیا سینیمائیڈ ہماری اسکن کو ہیلدی رکھنے میں بہترین کام کرنے والا ایک انگریڈینٹ ہے ہائیلورونک ایسیڈ بھی اسکن در شامل ہے جو کہ ہماری اسکن کو فرم کرتا ہے ہائیڈریٹ رکھتا ہے گلوئنگ بناتا ہے اچھے تو اب بات کر لیتے ہیں ایز اپرائمر فرنڈز آپ سب کو پتا ہے کہ میک اپ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے کام از کام ایک دیر گھنٹہ تو لگی جاتا ہے کیونکہ بیس کو بٹھانے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے لیکن بیس لگانے سے پہلے ہمیں یہ بھی فکر ہوتی کہ ہم اپنے پورس کو جو ہے شرنگ کر دیں تاکہ ہماری جو پورس اوپن ہیں اس میں کہیں یہ میک اپ یا بیس وغیرہ بیٹھ نہ جائے اور ہمارے پمپلز وغیرہ کی وجہ نہ بن جائے تو ہمیں ایک ایسے پرائمر کی ضرورت ہوتی ہے جو بہت جلدی اسکن میں ایبزورب ہو جائے اس کا ٹیکسچر وائلی نہ ہو جو میک اپ کے بعد بہت زیادہ عجیب سا لوگ دے یا پھر بیس ہی سیٹ ہو کر نہ دے اور یہ بھی کہ وہ بہت زیادہ تھک نہ ہو یعنی کہ آپ کے پورس کو کلاغ نہ کر دے بلکہ آپ کے پورس کو شرنگ کرے یہ ایزا سیرم آپ کی چیگ پونس کو ہائلائٹ کرنے میں بھی اپنا کردار بہت اچھے سے ادا کرتا ہے اس کو یوز کرنے کے بعد میری بیس بہت زیادہ آؤٹ کلاس لگ رہی تھی اس کے علاوہ بیس کا جو ٹائم ڈیریشن ہوتا ہے عموماً وہ چار سے پانچ گھنٹے ہوتا ہے لیکن اس کو یوز کرنے کے بعد میرا بیس کا جو ٹائم تھا وہ ساتھ سے آٹھ گھنٹے ہو گیا تھا ان شورٹ از اپرائمری اس نے اپنا کام بہت اچھے سے کیا ہے اگر آپ کی آئلی سکن ہے تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ بیسٹ پروڈکٹ ہے اس کی کنسٹنسی بہت زیادہ وارٹری اور رنی ہے ایسا بالکل بھی نہیں کہ یہ آپ کے اسکن کے پورٹس کو جو ہے کلوک کر دے یا آپ کے اسکن کو بہت زیادہ آئلی بنا دے یا کچھ اور مسئلہ پیدا کر دے تو میں آپ کو بتا دوں یہ آئلی پلس ایکنی اسکن والوں کے لئے سب سے زیادہ بیسٹ ہے یہ بنا ڈرے بے دھڑک آپ یوز کریں اور یہ سردیوں کے لئے سب سے زیادہ بیسٹ پروڈکٹ ہے ایسا پرائمر ایسا سیرم میں بھی اسے یوز کر رہی ہوں اور بہت زیادہ لائٹ ویٹے نو بھاریپن ٹیکسچر بھی بلکل وائلی نہیں ہے سو جی آئے ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ